اتر پردیش سرکار نے بیتے دن فیصلہ کیا تھا کہ وہ صوبے کے تمام جیلوں میں بند 137 قیدیوں کو رہا کریں گی اسی کرم میں احمیرپور میں تین قیدیوں کو جیل سے رہا کیا گیا ہے جو جیل میں ارث دنڈ نہ دے پانے کی وجہ سے بند تھے جس میں چوری کا آروپی ایک یوہ تھا تو دو بزرگ بھی اس کے ساتھ رہا ہوئے ہیں جیل سے چھوٹنے کے بعد قیدیوں نے سرکار کا شکریہ آدھا کیا ڈھر سر نبی کے تفہ پتیس کا کیس تھا اور میں شورت میں کماتا تھے میری لڑکیوں کی اس مجھے ساتھی کرنا تھا اور دو تین بھی گے جمین بھی دو چاسے بھی آیا تھا کھیتی بہانے کی لیے جناہ ایلکسن چل رہا تھا پولیس نے اٹھا کے بند کرتی ہے کہ تمہارا ارنٹ ہے ایک ہزار جنواری کو آیا تھا اور مجھے جو تو ایک ہزار روپائے جربانہ ہوا ایک ہزار ندینے پر ساتھ ایک دن کی سجا ہوئی اور ہم سرکار کو دھنوات دیتے ہیں اب یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہی سرکار بنی رہے ہمارے چوری کے آروپ میں مجھے بند کیا گیا تھا اور میری ماں بھی گجر چکی ہے پھر ایس مجھے اپنی مہنوں کی سادھی کرنی ہے بہت سیانی ہے وہ سادھی بھی کرنی ہے پاپا ہمارے ہیں جو بہت بجورگ ہیں چلنا پھرنا نہیں آتا چلنے ہی پاتے ہو اور کوئی پروار میں ہمارے ہیں نہیں شرم میں ہوں جو مطلب گھر کا چلانا کمہ کھاتا تھا کمہاتا تھا سب کو کھلاتا تھا ہمارے اوپر جربانہ سر یہی تھا پندرہ جار روپائے سر جربانہ دو جار بیس سے بند تھا سر میزر پندرہ جار جمع کرنے کے سکت میں نہیں تھا سر ہمارے پاس ایک بھی پیسے نہیں تھے سر کہ ہم جربانہ جمع کر سکے اور ہمارے بہن بھی نہیں کبھی ملاقات یہاں کرنے نہیں آئے کیونکہ ان کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا کھانے کے لئے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے اٹھ ریٹ جی ایم ڈی نیو سلاش